بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز اور میں ہوں پلوش شاہ اقبال علاقائی بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ سیالکورٹ میں ہیڈ مرالا کی معروف سیاسی و سماجی شخصیان کی جانب سے چودری محمد سرور چوہان کو مرالا کا نمبردار بننے فارد ہیڈ مرالا ریسٹ ہوس میں پورت تکلیف شاہی کا اتمام کیا گیا جس میں چودری محمد سرور چوہان سمیں دیگر معروف سیاسی و سماجی شخصیان نے شرکت کی ہے گمبرٹ گمبرس کے مشہور سکن ڈاکٹر بشیر احمد میمن کے لاپتہ نوجوان بیٹے علی حسن میمن کی تلاش اور بازیابی کے لیے سن سوشل فورم کے مرکزی رہنما ڈاکٹر انور الہی ستھو کی قیادت میں سیول سوسائٹی کے ساتھ مل کر گمبرٹ میڈیا سینٹر کے سامنے سیول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا تاہم نوجوان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا انہوں نے آرمی چیف آف پاکستان اور دیگر سے نوجوان کی بازیابی کے لیے مدد کی اپیل کی ہے مکلی اور لوحانی کورٹ تھانوں میں دیہاتیوں کی جانب سے سوڑو خوصوں کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی نانصافیوں کے خلاف خوصہ برادری کے لوگوں کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاض کیا گیا جس میں کونسل اور بین المزارک کے لوگوں کی بڑی تعداہ نے شرکت کی کونسل برادری نے شرکت کی موطرم فقیردہ کونسل نے بتایا کہ ان کے گاؤں اور زمینیں کورستانی کے ساتھ میں ہلاکوں مکن ساری میں ہیں جہاں وہ صدیوں سے آباد ہیں لیکن کچھ سالوں سے وہاں موقیم ہیں طاقت ون لوگ ہماری زمینوں سڑکوں اور ہمارے قدیم اور تاریخی عباری قبلستانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ چین میں پانچویں عالمی میڈیا سمیٹ کا انعقاد تقریب میں پاکستان سمیت دنیا کی 101 ممالک اور خطوں سے میڈیا نمائندوں میڈیا آوٹلیٹس بین الاقوامی تنظیموں اور تھنگ ٹینک سے مندوبین نے شرکت کی شرکن نئے مواصلاتی چینلز میڈیا کی صورتحال اور رائے آمہ کے محول میں گہری تبدیلیوں پر سیر حاصل بات چیت کی مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی ریپورٹ میں پانچویں عالمی میڈیا سمیٹ کے انعقاد چین کے دو شہروں گوانگجو اور کھنونگ میں کیا گیا تقریب میں بین الاقوامی میڈیا شخصیات کو عالمی اعتماد کو بڑھانے اور خبروں کی کبرج میں تعاون کے بارے میں خیالات کے تبادلے کا موقع ملا اس عالمی سرگرمی کا مقصد ایک بہتر دنیا کی تشکیل میں نیوز میڈیا کے کردار کے لیے ایک ویژن کی تشکیل تھا جس میں پاکستان سمیٹ دنیا کے 101 ممالک اور خطوں سے میڈیا نمائنوں سمیت میڈیا آوٹلیٹس بیرل اقوامی تنظیموں اور تینگ ٹینک سے مندوبین نے شرکت کی جی کوویڈ نائنٹین وبائی صورتحال کے بعد چین میں منعقد ہونے والا سب سے بڑا آف لائن میڈیا فورم ہے اس سرگرمی کو میڈیا نمائنوں کے لیے چین کی تیز رقصار تقنیقی ترقی اور منفرد چینی ثقافت کا ذاتی طور پر تجربہ کرنے کے ایک موقع کے طور پر بھی دیکھا گیا سمیٹ کے دوران شرکان نے نئے دور میں انسانی ترقی اور سلامتی نئے تقنیقی مواقع اور چیننجز کے ساتھ ساتھ میڈیا اور مارکٹ جیسے مشترکہ خطشات پر تبادلہ خیال کیا شرکان نے نئے مواصلاتی چینلز میڈیا کی صورتحال اور رائعامہ کے ماحولیات میں گہری تبدیلیوں پر سہر حاصل بات چیت کی دنیا بھر سے شریک میڈیا پیش عبر افراد نے اپنی اپنی تجاویز میں میڈیا اداروں کے درمیان بات چیت اور تعاون کی اہمیت اجاگر کی اور کہا کہ ہمیں سرحدوں کے پار مزید اعتماد کی ضرورت ہے ورڈ میڈیا سمیٹ میں شرکت کے دوران جہاں میڈیا نمائنگان نے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کیا وہاں اہد حاضر میں دنیا کو درپیش مختلف مسائل سے نمٹنے میں بھی آپسی بات سید اور مشابرت خوبی بھرپور انداز سے پروہ دیا گیا ہے جس سے ان عالمی مسائل سے نمٹنے میں رہنمائی میاثر آئی ہے شاہد افراز خان بیجنگ کشمور میں دس ماہ قبل اغواہ ہونے والی خاتون اور اس کی بچی اب تک بازیاب نہ ہو سہی موویوں کے بازیابی کے لیے عوامی ورکر پارٹی جنب سے پیدر مارچ کا آغاز کیا گیا پیدر مارچ کشمور پریس کلپ سے شروع کیا گیا جو کہ انڈا سائی ویس سے مختلف حلاقوں سے ہوتا ہوا کنگ کورٹ پہنچے گا پیدر مارچ میں مختلف سیاسی سمالی تنظیموں کے رانوانے شرکت کی شکاہ کے مطابق دس ماہ گزرنے کے باوجود پولیس بازیاب نہیں کروا سکی آئی جسے نوٹس لے کر خاتون اور بچی کو بازیاب کروائیں نواب ولی محمد کے نزدیک گاؤں بچوں راہو گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول میں ہیڈ ٹیچر محمد اور سکول ٹیچر زاہد حسین راہو اور خاتون ٹیچر فیروز راہو کی جانب سے ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف کلاسوں کے طلبہ جس میں راجہ زیشان راہو سمیت دیگر نے مختلف ثقافتی گیتوں پر رکس کیا اور ٹیبلوز پیش کیے اور ثقافتی تقریب میں تقاریر بھی کی تقریب میں سجاد علی راہو سردار علی راہو نے بھی شرکت کی دادو کے شہری نے حوارے نمائندے سے بات کرتو کہا ہے کہ ایس اس پی دادو شبیر احمد کی منشاہ فروش بیرہم ڈاکون سماج دشمن اناصر کے خلاف سخت کاروائیوں کے موجود بھی دادو ظلم منشیات کا استعمال رکھ نہ سگا مزی جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسکر خان بلا سے جی اسکر بتائیے گا دادو جسٹک کے چاروں تحصیلوں میں ہر قسم کی منشاہ کے پابندی کے باوجود ہر قسم کا نشاہ استعمال اور فروقت ہو رہا ہے شام ہوتے ہی یہاں شہر کے مورو روڈ پر شراب کا گھتا کھل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آئیس جو نشاہ ہے اس نشے میں بھی نوجوان نسل پس گئے ہیں اور تیزی سے موت کا شکار ہو رہے ہیں تو میرے ساتھ ایک شہری نوجوان موجود ہے اس سے پوچھیں اس بارے میں کیا کہنا ہے کیا نام ہے آپ کا بسم اللہ الرہم آرہم جیس سن جی شہید میر مرچوہ بھٹو جی شہید میر مرچوہ بھٹو کے انقلابی جیدو جہد پاکستان زندہ آباد میرا نام مزر سولنگی میں يوتونگ کا صدر ہوں شہید بھٹو کا ہم دادو اسپی کو ریکسٹ کر رہے ہیں کہ دادو میں جو بھٹا ہے شراب کا ادھر ہمارے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے میلے میں بھی اتنی بیڑ نہیں ہوتی ہے جتنی بیڑ اتر بھتے پرے دس سال کا بچے ہیں جو پندرہ سال کے تیرہ سال کے چودہ سال کے شام کو جاؤ آپ کا دماغ کم نہیں کرے گا یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ ہندووں کے لیے ہندو ہیں جو ہندو کتنے ہوں گے ہمارے دادو شہر میں ہیں تو بہت لیکن پیتے سارے نہیں ہیں ان میں پیتے ہیں دس پندرہ اور بیس ان کے لیے ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اور آپ اگر جائیں گے تو سارے مسلمان پیتے ہیں ہندو تو آپ کو دیکھنے میں نہیں آئے گا اسی لئے ہم دادو ایس پی کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور آئیس ہے آئیس آپ دیکھئے آئیس اتنا خراب نشاہ ہے جو صرف ایک سال میں کوئی بھی کتنا بھی باڈی بلڈ رو ایک سال میں انسان کو ختم کر دیتا ہے اب یہ آپ جائیے کسی بھی مقام میں جائیے کسی بھی شہر میں جائیے دس سال کا بچہ جو ہے بارہ سال کا ہے تیرہ سال کا ہے چوتھا سال کا ہے جس کو ایک بار لگ جاتا ہے دماغ میں وہ اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے اسی لئے ہم دادو ایس پی کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور آل آہداروں کو کہ ان کو انکواری کر کے جیل کسٹری کیا جائے اور دادو سے نشے کی جو ابت وہ ختم کی جائے میرا نام منیرہ مند پہمار ہے اور میں دادو سٹی کا رہنے والا ہوں میں شاسی شہید مدد کا پرانا ساتھی رہا ہوں میں صرف یہ کہوں گا کہ بھائی یہ جو شراب بھیچ رہے ہیں یا منشاعت بھیچ رہے ہیں ان کو صرف کنٹرول قانون کر سکتا ہے ریاست کر سکتی ہے ہمارا کام ہے آواز اتھارنا آواز لگانا اور ہماری کام ہے نشاندگی کرنا پولیس کو اگر چاہے تو ایک پتہ بھی نہیں چور سکتا اگر سیٹھار صاحب ہے ایس پی صاحب ہے وہ چاہے تو بھتہ بند ہو سکتا ہے لیکن یہ جوا کے اڑے بھتے یہ ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں ہم گزارش کریں گے ایس پی صاحب کو کہ بھائی آپ تھوڑا انسانیت کی خاطر اور انسانی چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر کوشش کریں کہ یہ بھتے بند کریں یہ کوئی دیوان بھی مانی ہے ان کی بات ہی نہیں ہے ادھر دیوان رہتے ہی نہیں ہے مسلمان ملک ہے ادھر کوئی بھی منشاعت جو ہے وہ حرام ہے مسلمانوں کے لئے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہم یہی صرف کہیں گے کہ بھائی جو اعلیٰ اکتہارات آپ بند کر سکتے ہو ایس پی صاحب یا جو رینجرس ہے ڈی جی آئی سائے وہ جا کے ان کو کنٹرول کریں اگر وہ کنٹرول نہیں کرے گے تو یہ معاشرہ خراب ہوتا رہے گا کرائیم بڑھتا رہے گا اور یہ چلتے رہیں گے سسٹم خراب ہوتا رہے گا ہم یہ صرف یہی گزارش کریں گے ایس پی صاحب کو اور آئی سائے کو رینجرس کے ڈی جی کو کہ آپ جائیں اور ان لوگوں کو پکڑیں وہ کھلے پڑے ہیں سریاں بھتا کھلا پڑا ہے ادھر کہتے ہیں کوئی کہتا ہے موندر ناکے پہ ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی لیکن کوئی کہتا ہے موندر ناکے کہتا ہے کوئی کہتا ہے جو ہی موڈ پہ ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے ان کے پاس نام ہے ان کے پاس پرانی لشتے کھولیں ایس پی آفیز میں جا کے پرانی لشتے کھولیں کون کون سے منشاعت فروش ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے اور بھرپور کاروائی کرے تیزی سے جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے سندھ کے نوجوان یہ بچ سکے سندھ سے آپ نے سنی یہاں شہریوں کی باتیں انہوں نے سس پی دادو شابیلی میں سٹھا سے مطالبہ کیا ہے کہ ہر قسم کی منشاعت کو ختم کیا جائے تاکہ نوجوان نسل وقت سے پہلے موت کا شکاہ نہ ہو سکے میں بنوں گا آپ کی آواز سپی نظر اندر کی خبر ایون ٹی وی زادو ڈسٹک رپورٹر اسکر خان ملا ملک کے دیگر شہروں کی طرح سجاول میں بھی میکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے عوام میں شعور آگاہی کے حوالے سے ڈی سی آفیس سے پبلک پارک تک ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت سرکل آفیسر انٹی کرپشن سجاول اکرام علی مغیری ڈیپیٹی کمیشنر سجاول عبدالواجد شیخ نے کی اس موقع پر سرکل آفیسر انٹی کرپشن ڈیپیٹی کمیشنر سجاول اور ایس ایس پی سجاول نے کہا کہ کرپشن ملک کے لیے ایک بڑا ناسور ہے اور عوام کے تعاون سے ہی کرپشن کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے عوام سے اپیل ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے مہکمہ انٹی کرپشن سے تعاون کریں ریلی میں مختلف سرکاری مہکموں کے افسران سمیت شہریوں اور سماجی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی چیچہ وطنی میں ایس پی سرکل کی سربائی میں ایس ایٹو تھانا شاہ کوٹ رانا انصر خان کا مجرہ پارٹی پر چاپا ایس پی تاریخی کے مطابق مہندی کے فنکشن پر مجرہ ڈانس پارٹی کرنے والی رکا سامو اس میں تماشائی گلتار ہو گئے مقدمہ درج کا دیا گیا ملزمان میں تین خواتین پانچ مرد شامل ہیں آٹھ ملزمان کو گلتار کر کے ان کے خلاف حسب زابطہ کاروائی عمل ملائی جا رہی ہے مہندی کے فنکشن پر ناج گانا اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف برزی کرنا قانون انجرم ہے قانون کی خلاف برزی کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی عوام بھی اپنے ادگرد قانون کی خلاف برزی کرنے والوں پر نظر رکھیں اور مشکوص سرگرمیوں کے اطلاع پولیس کو دیں مانا والا میں بینظیر انکم سپورٹ کی رقم بارہ روز سے خواتین کو نہیں مل رہی اب ظلم کی انتہا کر دی گئی مانا والا اور اس کے سب سینٹر ہی بند کر دیے گئے اب سرے بالا کی طرف سے غریب مستحق عورتیں چکر لگا لگا کر تھک گئی ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم تو غریب عورتوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی لیکن آج بارہ دن سے غریب عورتوں بیچاری ذہنی عذیت میں مبتلا عورتوں کا کہنا ہے کہ ہم ہر روز اس امید کے ساتھ گھر آتی ہیں کہ آج پیسے مل جائیں گے لیکن مایوس ہو کر روزانہ واپس جانا پڑتا ہے لہذا ہماری حکومت سے اپیل ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نیٹورک ٹھیک کیا جائے تاکہ ہم لوگ یہ پیسے لے کر اپنے بچوں کے لیے اشیاء خرد نوش خرید سکیں آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ بابارہ میں فنڈز کی ادم دستیابی یا کچھ اور ریسکیو ورمنٹ ٹو ٹو کی پیشنٹ ٹرانسفر سروس باندھ کر دی گئی اب صرف ریسکیو ٹیم حادثات کی صورت میں موقع پر تیبی امداد فرام کرے گی یا ٹی ایچ کیو منتقل کرے گی امرجنسی یا شریف زخمی مریض اپنی مددان کے تحت یا پرائیویٹ ایمولی سروس کے ذریعے فیصل آباد چنیوڑ یا جنگ جائیں گے اس حوالے سے شہریف کو کہنا تھا کہ یہ عام آدمی کے لیے بہترین سروس ہے سروس باندھ ہونے سے دوسری شہر میں مریض منتقل کرنے میں کافی خرچ آئے گا مشکلات ہوں گی ایک پرائیویٹ گاڑی فیصل آباد تک پندرہ آزار پیہ وصول کرتی ہے ریسکیو ورمنٹ ٹو ٹو سے مواقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایڈ کورٹرز سے آرڈر محصول ہوئے کہ اگلے ایک آمان تک سروس باندھ کرتی چاہیں ای ون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی